فَلَمَّا نَسْوَمَا ثُكْرِبِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمَا بَبَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ اِذَا فَرِحُ بِمَا أُوْتُ اَخْذْنَاهُمْ بَغْدَةً فَعِذَا هُمُ بِلِسُونَ فَقُتِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ ہے سورة الانعام چپٹر سکس ورس فورٹی فورٹی فائل اللہ فرماتے جب انسان ہمارے احکامات بھول جاتے ہیں تو ہم ان کے لئے تمام اشیاء کے دروازے کھول دیتے ہیں اور پھر ہم سڈلی ان کو پکڑتے ہیں کہاں جا رہے ہو اب اپنے حساب کتاب دو پھر ہم ان کو ایسے کاٹتے ہیں کہ ان کا جو لاس ریمننٹ ہوتا ہے جو ٹکڑا بھی بچا بچایا تاریخ میں ہوتا اس کو بھی نہیں بخشتے اور پھر نیک لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں کہتے ہیں اللہ تیرا شکر تُو نے ان لوگوں کو ختم کر دیا کیا یہ پوزیشن کیریئٹ کرنی ہے اپنی یہ سورہ حشق کا جو معاملہ آئے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انسان جب ہمیں بھول جاتا ہے ہم اس کو اس کا اپنا آپ بھولا دیتے ہیں اس کا سیلف کانشنس کانشنس اس کا بھول جاتا ہے اس کو پتہ نہیں کیا ہے ہیوانوں کی طرح ٹریٹ کرے گا لوگوں کو خود بھی ہیوان بن جائے گا اور یہ آج ہو رہا ہے یورپ کے اندر دیکھ لیں یورپ کے اندر انسان اس لیول پہ پہنچ گیا اس کو پتہ نہیں کہ میں انسان ہوں میری کو مورل ویلیوز ہیں وہ ماں کے ساتھ بھی جناہ کر رہا ہے اپنی بہن کے ساتھ بھی جناہ کر رہا ہے وہ اپنی بیٹی کے ساتھ بھی جناہ کر رہا ہے وہ ہومو سیکشول بھی ہے وہ گے بھی ہے وہ لیزبین بھی ہیں ہے ہی کوئی نہیں مورل ویلیوز ختم ظاہر ہے کتہ کتے کو یہ نہیں پہچان جس کے ساتھ جانور کے اندر انسیسٹ شروع سے چل رہا ہے تو اللہ پاک نے انسان کے اندر یہ کیوں ڈالا تاکہ بتایا کہ تیرے اندر ایک ایسی مورل ویلیو ہے جو ان میں نہیں ہے اور جب ان مورل ویلیو اس کو نکال دیا جائے تو پھر فرق کیا ہے ہمیں بھی بتائیں کیا فرق ہے تو اس لیے اللہ پاک کہتے میں تمہیں آپ بھلا دوں گا اور تم سمر کروگے تم اپنے ہی سوپ میں سمر کروگے تم خوش نہیں رہوگے تمہارا ضمیر تمہیں کنٹینیوسلی ملامت کرتا رہے گا